دوستو ایران کی آخری چیتابنی نے امریکہ اور اسرائیل کو پوری طریقے سے ہلا دیا ہے ایران نے اب آخری چیتابنی دے ڈانی ہے اسرائیل اور امریکہ کو اور آخری چیتابنی کے بعد تاور توڑ طریقے سے امریکی بیس پر سیریا اور اراک کی طرف سے حملہ کرنے کی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے تاور توڑ امریکی بیس کیمپ پر سیریا نے مسائل داگ دیئے اراک کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ اراک نے بھی مسائل داگے ہیں اب آپ سوچئے کہ یہ بھی جانکاری دی جارہی ہے اراک کی طرف سے کہ اسے آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے جو بیس کیمپ ہے اراک کے اندر امریکہ کا اس کو جلد سے جلد کھالی کر دو نہیں تو یہ تباہ کر دیے جائیں گے اور سینیکو کو بھی کہا ہے کہ اس دیش کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ ایسی جانکاری ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو کیونکہ ہم یہ لڑائی کی انتہا پار ہو چکی ہے اور اس لڑائی میں زبردست طریقے کا ٹکڑاو ایران ہو اراک ہو سیریہ ہو لیبنان ہو ان چاروں طرف سے جو ہے لڑائی شروع کر دی ہے یعنی کہ چوترفہ وار جو ہے ازرائیل کو گھیر کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ میں امریکہ کو بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے امریکہ جو ازرائیل کا ساتھ ساتھی اور ساتھ دینے والا بنتا ہے اور لگاتار بن رہا ہے کیونکہ امریکہ لگاتار ازرائیل کے اندر دورے کر رہے ہیں کل بھی ویدیش منتری ایمچانی بلنکن جو ہے ازرائیل میں جا کر تل عبیب میں ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں وہاں کے نتاؤں سے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایران کی آخری جو الٹیمیٹم وارننگ تھی وہ دی گئی ہے اور آخری وارننگ کے بعد تو مانو تباہی کا منظر امریکی بیسٹ پر دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آیا ہے یہاں تک کی ہجبولہ کی طرف سے سیدھے یہاں سیدھے اچاک کر دیا گیا ہے پہلے تو بایا بایا اچاک ہو رہا تھا لیکن اب جارک دو مسائل داگ دی گئی ہے وہ تمام جانکاری وہ تمام خبریں اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کا خوش اڑ چکا ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس وقت اپنے سینیکوں کو بچاتے وے نظر آ رہے ہیں ٹھکانوں میں چھپتے وے نظر آ رہے ہیں ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے نیٹ ورک ایجن کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایران سمرتد گھٹ کی چیتابنی ایراک خالی کرنے کو کہا ہے یعنی کہ ایراک میں جو بیس کیمپ ہے دوستو اس کو خالی کرنے کا ایران سمرتد گھٹ نے چیتابنی دے دیا ہے لاسٹ وارننگ دے دیا ہے کہ جلد سے جلد خالی کر دو آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی بیس پر امریکی ٹھکانوں پر حملے کی چیتابنی دی گئی ہے کہ ابھی تو ہم نے حملہ کیا ہے لیکن اس کو پوری طریقے سے ختم کر دیں گے اس کو پوری طریقے سے برباد کر دیں گے اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے دوستو کہ امریکہ کے بیس کیمپ پر حملے ہوئے ہیں لیکن اب یہ حملے تیز ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا حملہ کریں گے کہ امریکہ سینہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لالے پڑ جائیں گے آگے یہ بھی جانکاری دی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے جنگ امریکہ پر حملہ ڈرون اٹیک میں امریکی سینک گھائل ہو گئے ہیں یعنی کہ ڈرون سے اٹیک کر دیا گیا ہے سیریا کی طرف سے اور اراک کی طرف سے جس میں کئی امریکی سینک گھائل ہونے کی خبر خود امریکہ دے رہا ہے آگے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے ڈرون حملے میں امریکی سینہ نے ڈرون کو مار گرایا ہے لیکن پہلے حملے میں کئی امریکی سینک گھائل ہو گئے اسرائیل سے جنگ امریکہ پر تبر توڑ جو ہے حملے شروع ہو گئے ہیں آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 19 اکٹوبر کو امریکی ٹھیکانوں پر ڈرون راکٹ سے اٹیک ہوا تھا بھی ہوا تھا اور تو اور ایران نے بھی بے سکیام پر حملہ کیا تھا تو یہ تمام جانکاری جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب جو ہے آر پار کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اب یہ لڑائی جو ہے یہ بڑتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو ایک اور خبر ایک اور جانکاری دے دوں کہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ شیئر کرتے ہوئے جانکاری ساجہ کر رہے اور لکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا دابا کر رہی ہے کہ پہلی بار ہجبولہ نے اسرائیلی سینہ کے اڑے پر دو برکان مسائل داگ دی ہے یعنی کہ جو ہجبولہ کا دو برکان مسائل ہے اس کو داگ دیا گیا ہے پہلی بار اسرائیلی سینہ کے اڑوں پر یعنی کہ اب سینہ کے اڑوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے اسرائیلی سیما پر بھی حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کے کئی شہروں پر بھی حملے ہو چکے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا تھا دوستو کہ اسکلون جی اسکلون میں حملے ہوئے تھے جہاں پر افرات افری کا محول دیکھنے کو ملا تھا اور اب اسرائیل پر حملہ ہو ہی رہا ہے لیکن امریکی بیس کیمپ پر بھی تابر توڑ طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں ایسے میں اسرائیل اور امریکہ بری طریقے سے گھرتا ون نظر آ رہا ہے یہ چار سنگٹنوں کے بیچ پہلا حماس دوسرا ہجباللہ تیسرا یمن کا سنگٹن بھوتی ودرو اور چوتھا ایران ان تمام ملکوں سے جو ہے آخری چیتابنی دے دی گئی اور چیتابنی کے بعد تابر توڑ طریقے کا جو مسائل ہے وہ داغنا شروع کر دیا گیا ہے دوستو اس پورے ریپورچ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتی کیلیا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے